موسیقی 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 اگر نیچے بہت سا ایک دس فٹ نیچے ہم نے دس پہی دس کا گھڑا کھو دیا اس میں کیا پتھر بھر دیئے اس سے کیا ہوگا اور جو وارٹر ہارویسٹنگ ہے ہمارا ہمارے چھت پر سے جتنا بھی پانی گرے گا وہ گھڑر میں نہ جانے کی جگہ ہم نے کیا اس جو گھڑا بنایا وارٹریٹمنٹ کے لیے وارٹر ہارویسٹنگ کے لیے اس میں وہ جل اتر جائے گا ٹھیک ہے اترنے کے بعد کیا ہوگا دھیرے 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 وہ جل جو ہے وہ ہمارے بھو اس طرح میں جا کے مل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جمین کی گہری پرتوں میں چلا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا ہمیں بھو اس طرح میں یوگدان ملے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا جو مٹی میں پانی روک سکتا ہے مطلب کی جو جل نیچے اترے گا تو کیا ہوگا مٹی میں روک جائے گا نا بھو جل کیا ہوگا بھو اس طرح میں ملنا مطلب مٹی میں جا کے مل جانا اور جب جو جل مٹی میں ملے گا تو کہیں نا کہیں ہماری مٹی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو جل ہے جل کی ستھر کو بھی وہ بڑھاوا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کھیتوں میں پانی کی آپورتی کو وینیمیت کرنے کے لیے باندھو اور جلا شیعوں کا نرمان ساتھ ہی ساتھ پن بجلی اتپادن کو سکشم بنانا مطلب کی کھیتوں میں پانی کی آپورتی کو وینیمیت کرنے کے لیے باندھو اور جلا شیعوں کا نرمان مطلب کی ورشا کا جل کتنا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم روک سکتے ہیں باندھ بنا کے ٹھیک ہے بڑے بڑے جلا شیعوں کا نرمان کر کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے تالا بنا دیے جاتے ہیں جو کی ورشا کے جل سے بھر جاتے ہیں تو بعد میں کیا وہ بجلی بنانے کام بھی آتے ہیں آپ کے کھیتوں میں بھی کام آتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا جسے سڑک نرمان ہو رہا ہے یا انکاری ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو پانی کی آوش رکھتا ہے تو اس جگہ پر بھی اس پانی کا اپیو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کھیتوں میں پانی کی آپورتی کو وینیمیت کرنے کے لیے باندھو اور جلا شیعوں کا نرمان ساتھ ہی ساتھ پن بجلی اتبادن کو سکشم بنانا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کھیتوں میں پانی کی آپورتی کو بھی ہم لوگ نیمیت کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کیسے کہ اگر ہم باندھ بنا لیے جلا شیع بنا لیے بڑے بڑے تو ان سے کیا ہوگے کھیتوں کیوں تو پانی کی آپورتی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے بجلی اتبادن بنانے میں بھی شکشم ہوگی سیویج کا اپچار کیا جانا چاہیے اور کیبل ساپ پانی ندیوں میں چھوڑا جانا چاہیے مطلب کی سیویج کا اپچار مطلب کی جو ڈرنیز ہوتی ہیں جو نالے ہوتے ہیں ان کا جو پانی ہے اس کا water treatment ہونا چاہیے اور کیبل جو ساپ پانی ہے اس پانی کو ندیوں میں چھوڑا جانا چاہیے میٹھے پانی کے راسائنک اور thermal production کو روکنے کے لیے عودیوگک افسسٹ کا صدھار کیا جانا چاہیے مطلب کی میٹھے پانی کے راسائنک اور thermal جو production ہوتا ہے جو فیکٹریوں سے کئی بات دیکھا ہوگا اپنے بہت جاتا افسسٹ نکلتا ہے chemicals نکلتا ہے liquid form میں بھی ہو سکتا ہے thos form میں بھی ہوتا ہے مطلب کی جو solid form ہوتا ہے اور کیا کہیا جاتا ہے اس افسسٹ پدھارت کو ڈریکلی ندیوں میں بہا دیا جاتا ہے تو اس چیز کا بھی وشیس روپ سے دھیان رکھنا ہے ہے کہ کسی بھی طرح کا افسسٹ جو ہے وہ پانی مے نہیں بہایا جائے چکے ہمارے دن پرتی دن کی جیون پانی کا بیویگ پون اپیوگ کریں یہاں پر بات آ رہی ہے بیویگ پون अब آپ سوچویں پانی مے بیویگ پون کی کیا بات ہے یہاں پر ہمارے دن پرتی دن کے جیون مے پانی کا بیویگ پون اپیوگ کرنا مطلب کی ہمارے لیے پانی کی جتنی آواز شکت ہے اتنا ہی اس کا اپیوگ کرنا کیونکہ پانی کا دن پرتی دن جو اس تھر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ورشا جل کا سنچین ورشا جل کے سنرکشن بھنڈارن اور بھو جل کو ریچارج کر کے کیا جانا چاہیے جو ورشا جل ہے اس کا سنچین جو ہے وہ جل کا بھنڈارن جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے رینڈ وارٹر ہارویسٹنگ اس کی تھروں اس کا اپیوگ کیا جانا چاہیے وارٹر سیڈ اس کی جل نکاش پراناری کے ساتھ بھومی میں ایک ایکہ لکھائی ہے جس میں چھیتر میں ونشپتی کور وکشت کرنے کے لئے مٹی اور جل پروندن سمیتی شامل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اوڈجا سنرکشن ہم اپنی جرورت پورا کرنے کے لئے کئی انعوینی کرنی ہے سنسادنوں کا اپیوگ کرتے ہیں چونکہ سنسادن سی میں تھے اسی لئے ہمیں اپنی جرورتوں کو ادھک سے ادھک سنرکشت کرنا ہے مطلب کہ ہماری جو ڈیلی کی ضرورت ہیں ڈیلی کی جو آوشت رکھتا ہے ان کو ادھک سے ادھک ہمیں سنرکشت کرنا ہے بچا کے رکھنا ہے سنسادنوں یا اوڈجا کے سنرکشن کا ارث ہے اس کی وچت کرنا اور ان کا اپیو دکشتہ پورا کرنا ٹھیک ہے مطلب کہ دکشتہ پورا کرنا مطلب کہ ہم لوگ جو بولتے ہیں سمارٹ ورک کرنا ایک پورے افورٹس لگا کے اس کام کو کرنا کہ جہاں پہ ہمیں سو روپے کا خرچہ ہو رہا تھا وہاں پہ ہم ستر روپے کا خرچہ اور جو ہنڈر روپیز میں ہمیں کوالیٹی آ رہی تھی وہی ہمیں سیونٹی روپیز میں کوالیٹی ملے اس طرح کا ہمیں کاریے پورے سمارٹ ورک کرنا پوری دکشتہ کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے رائٹ آپ کچھ دیکھتے ہیں اوڈجا سنرکشن کے طریقے اپیوگ نہ ہونے پر لائٹ پنکھے ٹی وی اور انویجلی کے اپکرن بند کر دیں مطلب کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا فین چل رہا ہے آپ کا ٹی وی چل رہا ہے آپ کی لائٹس آن ہیں تو ان سب ہی چیزوں کو سچوپ کر دینا چاہیے تاکہ آپ کا اوڈجا کا سنرکشن ہو سکے ٹیوب لائٹس اور اوڈجا ولب کا اپیوگ کریں دکش بلبوں کا اپیوگ کریں جن میں بلبوں کی تلنا میں بجلی کی بچت ہوتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوا ایلیڈی لائٹس جو آ رہی ہیں ایلیڈی لائٹس کیا ہیں جو آپ کے نارمل پہلے بلب لگتے تھے جس کو گولا بولتے تھے کچھ لوگ لائیں اس میں آپ کی جو اوڈجا کی خپت ہے وہ وارٹ میں بہت زیادہ ہوتی تھی بر جو ایلیڈی لائٹس آگئی ان میں کم ہوتی ہے تو ان کا اوپیوگ کریں بلب اور ٹیوب لائٹس کو ساپ رکھیں مطلب کی بلب اور ٹیوب لائٹس کے اوپر اگر دھول جم گئی ہے تو اس کو آپ ساپ کرتے رہیں کیونکہ آپ کو اس سے روشنی پراپر ملتی رہے گی لائٹنگ کے اس طرح میں دس سے بیس پرتیش تک صدھار کرنے کے لئے ٹیوبوں اور بلبوں پر دھول ہٹا دے مطلب کی اگر آپ کو لائٹس میں پراپر لائٹس چھہیے تو ہمیسے دس سے بیس پرتیش تک کا صدھار کیسے ہو جاتا ہے کہ ہر آٹھ دن میں پندہ دن میں ویکلی منتلی لیک فیفٹین ڈیوز میں ڈیپینڈ چونکہ آپ کے یہاں پر دھول کا ریشو جو ہے وہ کتنا ہے ہو سکتے ہیں آپ کے یہاں بہت زیادہ دھول آتی ہو تو ہر دو چار دن میں آپ کو صاف کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا لائٹس چھہیے وہ بڑھ جائے گا کھانا پکانے کے لئے آوشک اورجہ بچانے کے لئے پریشر ککر کا اپیوگ کریں جنرل یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھلے میں کھانا بناتے ہیں لیکن کڑائی میں بھگونی میں تو اس میں کھانا جو پکتا ہے دال ہو گئی چابل ہو گا جب اس میں پکے گا تو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے بہت چیز اگر آپ ککر کا اپیوگ کریں گے وہاں پہ تو وہ کام بہت جلدی ہو جائے گا تو اس میں بھی آپ کا اورجہ بچانے کا ایک اپیوگ ہے کھانا پکانے کے دوران برتن کو ڈھککن سے ڈھککر رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی برتن کو ڈھک دیتے ہیں کھانا بناتے ٹائم جو کھانا برن رہا اس کو اگر ڈھک دیا ہے تو وہ کھانا جلدی پک جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی اورجہ کی بچت ہوگی الیکٹرک آئیٹم جیسے ایئر کنڈیشنر گیزر ہیٹر ڈرائر بہت ادھک الیکٹرٹ پاور کا اپیوگ کرتے ہیں آوشکتہ پڑھنے پر ہی اپیوگ کریں آپ نے دیکھا ہوگا سپوز اگر آپ آپ کیا ہیٹر جل رہا ہے آپ کیا گیزر ہے آپ کیا اے سی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہائی پاور ہائی بولڈیج کے اپکرن ہوتے ہیں ان کو جلانے پہ بہت اتیادک ماترہ میں جو آپ کا بجلی کا جو پاور ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ جب ہمیں آوشکتہ ہے اسی ٹائم ان کا اپیوگ کریں فریج میں گرم کھانا رکھنے سے پہلے اس کو ڈھک دے ریفریجیریٹر کا دروازہ لمبے سمیت کھلا نہ رکھیں آپ کو جو فریج ہے اس کا جو ڈور ہے وہ بہت دیر تک کھلا نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پاور بنتا ہے اس کے اندر جو کولنگ جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر وہ دیری دیری کم ہوتے ہوتے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو جاتی ہے ٹھیک فریج میں گرم کھانا رکھنے سے پہلے اسے تھنڈا کر دے کیونکہ اگر آپ نے فریج میں گرم کھانا رکھا ٹھیک ہے تو اندر کا جو تیمپریچر کیا جو کولڈ ہے اندر چلڈ ہے وہ کیا ہو جائے تھوڑا سا تیمپریچر چینج ہوگا ٹھیک ہے تو کولنگ جلدی نہیں کرے گا کھانا پکانے کے لئے ایسے طریقوں کا اپیوگ کرے جو کام اور جیسے کھانا پکانے کے لئے پریشر کوکر اور سولر کوکر کا اپیوگ کرے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سولر کوکر کا بھی لوگ یوز کر رہے شاہر اور اور جا کا بہت اتیاد ماترہ اپیوگ کیا جا رہے آپ نے دیکھ ہوگا پابن چکیا بھی چلتی ہے وہ بھی ایک وجلی کو اتپن کرنے چیز ہیں ایک بس میں یاترہ کرنا یا ایک سمووی میں یاترہ کرنا کار میں اکیلے جانے سے بہتر ہے کوشش آپ کرنی ہے جہاں پہ اگر لوگ فیملی کے اسے بھی آپ پیٹرول کی بچت ہوگی کھین اگر 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 سنرکشن طریقے اگر کرنا ہے کیا آپ جانتے ہیں لنبے سموی تک نوی نکرین اگر سستی ہوگی اور اس پردوشن بھی کم ہوگا خاد سنرکشن ہوگیا ون سنرکشن اس کے بھنڈارن کی پرثہ بہت پورانی ہے جو اس کی کمی کے دوران کام آتی ہے جنرل آپ نے دیکھا ہوگا خاد سنرکشن میں کیا ہوتا ہے بھنڈار کرتے ہیں لوگ بھر کے رکھتے ہیں گیا ہو انا شو وغیرہ کو کیوں کیونکہ یہ بہت پورانی پرثہ ہے یہ بھرنوں کو تیار کرنا مطلب کی آپ جو state level کے authorities ہوتی ہیں آپ جو جلا level پر authorities ہوتی ہیں آپ block level پر ہوتی ہیں تو کہیں بھرنوں کو کیسے سنرکشت کرنا ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو update کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے کچھ پرائیوگ گرتی بھی دیا ہے اس کے بعد آپ کو بہو بھکل پی پرشن ہے اور جو پرکش میں پوچھے جانے والے کچھ پرشن ہیں جیسے مٹی کے سنرکشت کا ادیش کیا ہے جل سنرکشت کرنے کے تین طریقوں کا ورنن کیجئے کوئی بھی تین طریقے بتائیے جس سے ہم اورجا کو بچا سکتے یا اورجا کو سنرکشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اورجا سنسادن میں سنرکشت کے طریقوں کا ورنن کیجئے یہ چیز آپ کو کرنا ہے نوی نہیں کرنی اور گیر نوی نہیں کرنی سنسادن کے بیچ میں انتر سپسٹ کرنا ہے ٹھیک تو یہ ہو جاتا ہے آپ کا ستر دو اب ہم ہرد کوشل کے انتر گتھی اگلی کلاس میں پڑھیں گے ستر تین اس تھائی وکاس اور ہرد ارث ببستہ سسٹین ایو دیبلاپمنٹ این گرین ایک ایک جب تک کے لیے دھنی واد کشور عوستہ سمبندت سمسی آؤں کے پرامر شی تو سمر پی امانگ کشور ہیلپ لائن کے ٹول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں